بسم اللہ الرحمن الرحیم عصائی بعثک ربھک مقاما محمودا صدق اللہ و مولانا لازم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یفقہو قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا و اننا نیفی بارعن میں مغرقن خود یدیسہ اللہ ناش قالنا لی خمساتن نطفی بیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما سیدہ زہر یا حضر سفیدہ مرلال پاک پاول شیر کلندر ان اللہ و ملائکتہ ہوئی و صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوں صلو علیہ وسلموں تسلیما دروشی پڑیے صلاة محبت نہ سارے ابابولند آواز نہ پڑو جوان ساتھی و سامن ادھرات اور قسم دی ہم دو صنات و بعد درود نبی رحمت جانے جانا صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلم آدھی پاک مقدس متحر بارگاریہ جندر نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ کریم دی بارک اللہ کریم حق اور سچ بیان دی توفیق اطاف فرمائے آپ اباب انہوں مجھ سمیت حق سن کے حق تعمل کرنے دی اللہ کریم توفیق اطاف فرمائے اباب زیوہ کار جس طرح معمول بھی ہے اور آپ اباب بڑی توجہ سے ذوق اور شوق سے تشریف لاتے ہیں اللہ کریم آپ کے آنے میں برکتیں اطاف فرمائے ہمارے ماسٹر نیوز والے ملک نسار آوان صاحب اللہ ان کو بھی دیروں برکتوں سے مالا مال فرمائے اج جس موضوع تے گفتگو کرن دا شرفہ صلو رہے اللہ دے کرم اور سچ بیان دی تفیق نال جس طرح پسلے جمعہ تے چھوڑے ہی سی کے شفاعت مصطفیٰ جی شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ حضور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھوے صاحب بھی آئے یا رسول اللہ میں تھوڑی بات روپیٹ کر رہے ہیں کہ ذین نشین ہو جائے بات کے لیے آئے یا رسول اللہ تُسا میں نپاک فرماؤ صاحب بھی یہ نہیں آکے آکھیں سکے یا رسول اللہ ربن کو من پاک کرے توجہ نہیں تو سیکھی تھی صاحب بھی نے حضور دی بارگاہ جا کے رسکتی یا رسول اللہ من تُسا پاک فرماؤ تے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا پاک ہو رب دی بارگاہ تستغفار کر بارگاہ مصطفیٰ وچ صاحبیہ ہے اگر مصطفیٰ نے رب دی بارگاہ اندر پیجیا رب دی بارگاہ جا کے توبہ کر استغفار کر رب دی حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر انام دے طور تکی فرمایا فرمایا رب نے مائز بن مالک کی ایسی توبہ قبول کی ہے اگر میری امت کے گناہگاروں میں تقسیم کی جائے تو اللہ ان کی بھی بکشش فرما دے گا ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو سوال اللہ تو بات یہاں تک تھی میں نے چھوڑ دیا گیا حضرت عربیہ وآلہ وسلم کی بات تو شان و عظمت کو بیان کیا کہ اشر والے دن اگر کوئی جاندہ ہی نہیں ہوئے گا پہچاندہ ہی نہیں ہوئے گا تکی میں میں کہہ سکنا ہوں کہ آجی صاحب میرے نہ اشرال دن ہونگے میں دعویٰ کر سکنا دعویٰ ہوئی کر سکتا ہے نا جن کے کوئی اختیار ہے جن کے کوئی اختیار ہے دعویٰ ہوئی کر سکتا ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوری کائنات یعنی زمین و آسمان دا مالک اور مختار بنا کے کال دیا ہے فرمایا محبوب آسا این یب آسا کا رب کا مقام محمودہ انقریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے وہ نصی شفاعت مصطفیٰ دے کائل اور ساڑھا قیدہ بھی آئے اور ساڑھا ایمان بھی آئے کہ حضور صدق نال اور حضور شفاعت کرنی ہے تے بیڑا پار ہونے ہیں حضور شفاعت کرنی ہے تے بیڑا پار ایک عام فہم بات لیتی جاندی ہے غیر لوگ کر دیں سمجھانوا سے گل کر رہے ہیں جی کوئی مددگار نہیں ہے کوئی گنج بخش نہیں ہے کسی سے غیر اللہ سے مانگنا شرک اور بیدت ہے میں کہا بالکلی یہ ساڑھا بھی عقیدہ اور ایمان الہا سمجھ کے کسی کو منگنا اے شرک ہے اسی الہا نہیں ماندے سوائے رابطوں تھوڑی چیز توجہ ہے الہا صرف رابطی ذات ہے صرف وعدہ اللہ شریف خدا ایک ہے مگر داتا صاحب جا کے فرید و دین جا کے سلطان باہو جا کے حجر شاہ مقیم جا کے ڈوٹا شریف جا کے اے بحضور گستیاں تے مزارہ تے شہنشاہ ولی جا کے الہا سمجھ کے نہیں مانگ دے اللہ دا دو سمجھ کے عرض کرنے ہاں تو جو ہے اللہ دا دو سمجھ کے بھئی کوئی سفارس نہیں کرے گا کوئی سفاعت نہیں کرے گا اور نہ کسی کی سفارس مانی جائے گی نہ کسی کی سفاعت کو مانا جائے گا میں نے کہا بھئی دلیل تو دلیل ہمارے سادھے لوگوں کو دلیل دی جاتی ہے من ذل لذی اشفہو اندہو اللہ من ذل لذی اشفہو آیت القرصی ہے نا تیسرا پارہ ہے من ذل لذی اشفہو اندہو اللہ اللہ بیز نہیں دیکھے نا جی من ذل لذی اشفہو بس یہاں تک پڑھ کے قرآن سنا دیا ہمارے بولے بالے لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن پڑھو ترجمہ یہی ہے کوئی سفارس نہیں کرے گا اور اللہ بے شک اللہ کی طاقت ہے اللہ وحدہو لا شریک ہے اس کی شان اندہو اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے کہ وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے زمین و آسمان کا مالک ہے جتنی مخلوقات ہیں سب کا مالک و مختار میرا رب ہے اور وہ ایک ہے جو وحدہو لا شریک ہے جو مصطفیٰ کا بھی رب ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے جو تیرا بھی رب ہے جو میرا بھی رب ہے وہ وحدہو لا شریک ہے اندے تو بغیر پتہ بھی اندے حکم تو بغیر پتہ بھی ایل دا بولو پتہ بھی ایل ساکدہ سب کو جزدے حکم نال اتنی گلے آگے نہ دا ساڑھے ساڑھے من دے کوئی نہیں کر سکتا منزل ندی اشفاؤ قرآن کہہ رہا ہے کوئی کسی کی سفارج نہیں کرے گا کوئی کسی کی سفاد نہیں کرے گا ہاں ایک وحدہ لا شریک ہے اگر وہ کرم کر دے وہ رحم کر دے وہ فضل کر دے چند لفظ آگے بھی پڑھو نا منزل ندی اشفاؤ اندہو اللہ بی ازنی بی ازنی کا معنی کیا ہے فرمایا اس کے ازن کے ساتھ ذات مصطفیٰ وہ ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ حشر والے دن شفاعت کا تاچ پہنائے گا فرمایا کسی کو حکم نہیں ہوگا کہ رب کے سامنے پیش ہو سکے رب کے سامنے کلام کر سکے فرمایا صرف یہ ذات مصطفیٰ ہے آپ کے اور میرے معبو کی ذات ہے جو سر سجدے میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں ارز کرے گی یا اللہ امت بڑی گناہ گار ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء بھی آگئے اللہ ان کی قومیں بھی آگئیں ساری امتیں آگئیں یا اللہ آج تیرا معبو تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں ان گناہ گاروں کی بخشش فرما دے ان گناہ گاروں کی بخشش فرما دے ان کی مغفرت فرما دے مگر سبب کیا ہوگا فرمایا حشر والے جن سب سے پہلے جن کی شفاعت کو مانا جائے گا اور سب سے پہلے جس کی جو شفاعت کریں گے وہ سیدہ زہرہ کے بابا جان ہوں گے بولنے نہیں اب بابا سے بولنگ بولی ہے آئی بات سمجھ میں سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ محبوب ہوں گے وہ آپ کے اور میرے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عشر والے دن عصا عیب عصا کرربو کا مقام محمودا اور یہ مقام محمود کیا ہے شفاعت کا عق تو مل گیا اب یہ مقام محمود کیا ہے جہاں سب محبوب آپ کی تعریف کریں گے اللہ فرما رہا ہے نا عصا 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 کرربو کا مقام محمودا انقریب کیا بات ہے انقریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے اور مقام محمودا ہے کیا تبیان القرآن میں علامہ سعیدی رحمت اللہ تعالی نے اور دکر کتابوں میں بات ہے فرمایا مقام محمودا ہے کیا چار معنی علماء نے بیان کیے جتنا جتنا ذرف تھا جتنا علم تھا جتنا اللہ نے عطا کیا اس حساب سے وہ اپنے اپنے علم کے مطابق بات کرتے گئے فرمایا معنی کیا ہے تو فرمایا مطلب ہے بیان یہ ہے کہ مقام محمود اس جگہ کا نام ہے وہ مقام ہے وہ عزت کا تاج ہے کہ سب سے پہلے اللہ اپنے محبوب کو شفاعت کا حق اطا کرے گا شفاعت کا حق اطا کرے گا کہ محبوب آپ شفاعت کریں سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہو جائیں اور جنت کا دروازہ کھولنے والے ہو جائیں سب سے پہلے جنتیوں کو آپ کی امت جائے گی آپ کے امتی جائیں گے جنت میں دوسرا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے فرمایا مقام محمود یہ ہے اصا یبا اصا کا رب کا مقام محمودہ فرمایا کہ شفاعت کبرہ اس جملے کی طرف توجہیں شفاعت کبرہ سب سے بڑی اور بڑی شفاعت اور شفاعت کرنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہو گئی کبرہ بڑی شفاعت حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف نیکوں کاروں کی نہیں نیک تو عمل کی بدولت اللہ ان کو جنت اتا کر دے گا فرمایا میری شفاعت تو گناہگاروں کے لئے ہیں میری شفاعت تو میری امت کے گناہگاروں کے لئے ہیں اور دوسری بات علامہ سیدی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے کھلا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے بارکالی اندر میں کیا اللہ رب العالمین اپنے محبومن و شان و عظمت اتا فرمائی اللہ فرمایا ای باسکا رب کا مقام محمود زور سے بولو سبحان اللہ فرمایا اللہ مقام محمود اتا کرے گا امام الانبیاء مقام محمود و ایسا مقام اللہ فرمایا محمود ای مقام محمود شان و عظمت کی یہ سونے اللہ شفاعت قبرہ اتا فرمائے گا فرمایا ایک لبا الحامد فرمایا احمد دا چندہ اللہ محبوب تیرے ہاتھ اندر اتا فرمائے گا او چندہ ایڈا کو نہیں ہوئے گا دو گز چار گز پانچ گز دس گز فرمایا آدم علیہ السلام تو لائے کے آخری انسان تک جہ تک انسان شروعیت ختم ہوئے فرمایا اتنا بڑا جندہ ہوئے گا جنہوں علم کیا جاندہ ہے جندہ کیا جاندہ ہے اتنا بڑا جندہ اللہ اپنے محبوب نو عطا فرمائے گا اے حشان مصطفیٰ فرمایا مشرق اور مغرب چمال و جنوب تک اتنا بڑا جندہ یعنی علم اللہ عطا فرمائے گا تیسرا کمال اللہ ماں سعیدی فرماؤں دے نے اللہ فرمایا محبوب اگر کوئی جہاں نمد دروازے پیچ گیا ہوئے گا تو جہاں کے آواز لیں گا یا باؤں پھڑ کے جنت اندر لائے جائیں گا اے بھی سونے سونے آسی حق تینو عطا کر چھڑے آئے فرمایا چوتھا کے کہ عرش دا اللہ کریم اپنے محبوب نو عرش عطا فرمائے گا فرمایا عرش دے بٹھائے گا کسے نبی پیغمبر رسول اللہ حکم نہیں ہوئے گا کسے نے جرت نہیں ہوئے گا کوئی آکے رب دے سامنے کلام کر سکے گل کر سکے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے شان عظمت عطا فرمایا گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرش دے بٹھائے اللہ بیٹھ لی جگہ عطا فرمائے گا عزت عطا فرمائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے خلاموں میں کہے شان و عظمت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمائے آنے محبوب علیہ السلام مقام عطا فرمائے اس مقام دی گوائی اللہ دے قرآن دیتی ہے فرمایا محبوب علیہ وسلم فرمایا زمین اتوی بادشاہی شین شاہی میرے معبوب دیئے کوئی بڑیا دو چار ملکہ دا ہاتھ کے ہاتھ کوئی بڑیا دو چار بنکہ دے بندے وزیر باچھا بن جاندے بڑا مان ہوندہ ہے کہ تیرو میرے معبوب دیئے شان کیا ہے اے زوق پڑھو گے ملکے جوان بندیاں دی آواز آئے پڑھو گے تے برکت ہوئے گی انشاءاللہ میں کہاں امام الانبیہ دیشان اور عزمت کیے ملکے دار کرو گا کوئی بڑیا دو چار ملکہ دا ہاتھ کہ میں کوئی بڑیا دو چار حاکم کوئی بڑیا دو چار پورا مصران آوے ملکہ دا حاکم تے دار کرو جون جون کے بولو دارا کوئی بڑیا دو چار ملکہ دا کوئی بڑیا دو چار ملکہ دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگتے شاہی میرے کملی والے دی دو جگتے شاہی میرے کملی والے دو جگتے شاہی میرے کملی والے دی دو جگتے شاہی اے مقام محمود جلاللہ نے اپنے محبوب انہوں عطا فرمان آئے میں کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلامو ایسی شفات مصطفیٰ کرنگے کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام دو بعد ایسی صلح جاری اور ساری ہو جائے گا میں کہا نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت عبد الرحمان بن عقب بن عقیل او جنابے والا او دو دیگال کر رہے ہیں جنہوں حال کلمہ نہیں پڑے ہا مسلمان نہیں ہوئے کہنے لکے ساڑھے دین اندر خیال آندا میں نو بڑا غصہ آنا میں نو بڑا جلال آنا جس ویل کوئی بندہ بارگاہ مصطفیٰ بیچ جاندا سی میں نو بڑا بھرا لگنا کیوں نبی پاک دی بارگاہ اندر جا رہے آئے کہنے لگا ایک دن میں اپنے وفت نال دوستہ نال ملکے امام علمبیاء دی بارگاہ اندر گیا آکیا سارے بیلیاں سلاکی تھی حضور دی بارگاہ اندر جائیے جا کے امام علمبیاء دی بارگاہ دے سارے نظارے دے وے کے آئیے دیکھے دیا یوں سونا مبوب جیڑا جاندہ ہے اندہ ہی ہو جاندہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ جیڑا جاندہ ہے انہ دی بارگاہ وے چوننا دہ ہی ہو جاندہ ہے امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ دی بارگاہ اندر جیڑا جاندہ ہے حضور دہ دیوانہ بن جاندہ ہے اوٹھ ہی بیٹھا رہن دہ ہے اوٹھ ہی جنابے والا میں کیا تینوں کی پتا ہوئے اللہ حضرت امام علیہ سنت فرمایا جدو نبی پاک دی بارگاہ اندر جا کے صحابی بیندے سنت شہرائے ودوہا دے کے اللہ حضرت فرمو دے نے میری کلمتے اتو تک ہی لکھ سک دیں صحابی بھی اپنے عقیدے دا اظہار کر دے اونگے سرور کہوں کہ مالک و مولا مل کے دہار کرو سرور کہوں کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا مولے زبا کہوں میں کیوں صحابی گئے حال کلمانی پڑے عبد الرامان کہہ دے نے میں امام الانبی آدھی بارگاہ اندر گیا نبی پاک دی کے چہری وجہ بیٹھا صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے ابوبکر امبر عثمان علی نبی پاک دے یار بیٹھے ہوئے نے جس ویلے میں صحابہ بانوے کیا حضور کلام کر دے پہنے حضور گفتگوں کر دے پہنے فرمایا جس ویلے سرکار کلام کر دے پہنے گفتگوں کر دے پہنے کلہ کر دیا کر دیا کر دیا سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھایا فرمایا عبد الرامان کہہ دے نے حال میں کلمہ نہیں پڑے سرکار نے اپنا یہ دلہ والا ہاتھ اٹھایا جس ویلے امام الانبی آہ ہاتھ اٹھایا میری نظر گورے گورے ہتھاں دے پہ گئے میں کیا ماں مالکہ واقعی جیڑا آندہ ہے تیرے یار دے موہے دے پہ جاندہ واقعی جیڑا آندہ امام علمبیہ دے دروازے دے بیٹھ جاندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عبدالعومان بنا کیل کہنے لگے کیا بات ہے ہاتھ دے سونے چہرہ ایڈا سونا داڑی ایڈی سونیا زلفائی ڈیا سونیا میں کیا حضرت احمد الرحمان کہنے حالے میں نظارہ کردہ پیاں بیندہ پیاں کہنے لکے نبی پاک دی بار کا اندر ایک صحابی کھڑا ہویا ایک شخص کھڑا ہویا کھڑا ہو کے کہنے لگا یا سیدین یا رسول اللہ سونے نبی پاک دی بار کا چرض کی تھی یا رسول اللہ سونے اے دیکھو کی گالے کی شانے کی عظمت حضور فرمائے سوال کر کی کہنا چاہ رہے آئے عرض کی تھی تاجدار مدینہ سونے میں تے عرض کر رہے آؤ اللہ نے سلمان علیہ السلام نو کی نشان تا فرمائیے اللہ نے پوری دنیا دی سلطنت تا فرمائیے اللہ نے پوری دنیا دی جناب والا حکمرانیت تا فرمائیے حضور سنے سون کے حضور فرمائے کیا توے سمجھے آئے سلمان علیہ السلام دنیا دی بادشاہی ملیے فرمائے سون لے اللہ نے منو زمین دی بھی بادشاہ دتا فرمائیے فرمائے منو عرشان دی بھی بادشاہ دتا فرمائیے فرمائے زمین نو آسمان دے فرمائے جدو تا خدا دی خدایے او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ پھر میں کیا گد ود کے ادھار کرنا پہے گا اور کہنا پہے گا کوئی بڑے آدھو چار ملکہ دہا کہنا کوئی بڑے آدھو چار پڑھو گے تے سواب ضرور ہوئے گا نا آندہ ہوئے تے مافی ہے نا پڑھنا ہوئے تے انہوں بھی مافی ہے مسیح تے بھے کے ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آوازنا جس پڑھنا او بندہ آتھ اٹھائے بیمار بندے نو مافی جنہیں اچھی آوازنا پڑھنا او ادھار کرو بابا دے بلند ادھار کر کے بولو ہی ماں مولمدی آدھو غلاموں تکیہ چو کھاڑک دے گے جرین مالے اوشاکان مصطفیہ آج اپنے آقا کریم علیہ السلام دی شفاہ کا ذکر سون کے ادھار کر کے کہہ رہے نے کوئی بڑھے آدھو چار ملکہ دا کم کوئی بڑھے آدھو چار کوئی بڑھے آدھو چار اوہ کوئی بڑھے آدھو چار ملکہ دا کم کوئی بڑھے آدھو چار ملکہ دا کم نا پڑھے اوہ دا اپنا نصیبے پر میرے کملی والے دیتوں جگتے شاہی میرے کملی والے شاہی تُسی پڑھو تے خطیب نوزاؤ کاندھائے اسی زاؤگنا پڑھئیے توانوزاؤ کاندھائے دے پڑھو میرے کملی والے جوان بندے میں چیرے وے ناپیاں پڑھے چپ کر کے بیٹھے پڑھو اس کچھ نہیں ہو چلا میرے کملی والے دو جگتے شاہی میرے کملی والے جگتے شاہی میرے کملی والے دیتوں جگتے شاہی میں کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا فرمایا سون لے فرمایا تو سلمان علیہ السلام دی گال کی دیے اللہ نے نبی دی گال کی دی اللہ نے پیغمبر دی گال کی دی فرمایا اللہ نے انہوں باچھا بنایا حکمران بنایا گمیادہ بڑھایا فرمایا اللہ نے منوے تاج اتا فرمایا ہے منوے شان اتا فرمائیے فرمایا زمین تے حکمرانی نہیں عرشان ہوتے بھی میرے چرچے میری یہاں حکمرانی آنے عرشان ہوتے بھی میری حکمرانی عرشان ہوتے بھی میرے چرچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہر نبی ہر پیغمبر نے ہر نبی تو جو ہے تو آنے میرے کر کے بولو سبحان اللہ ایک آواز نہ با جماعت ہو کے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ دے جتنے نبی پیغمبر آئے سونا سارے بڑے سونا سارے آنے دعا منگی یا رسول اللہ تو سیر کو دعا منگی تو جو ہے دعا دی انہیں نبی نو اختیار دیتا ہے اور عرشان عطا فرمائی ہے چاہیو دعا دنیا ہوتے منگلے چاہیو دعا دنیا ہوتے منگے یا آخرت اندر حشر والے دن میدان تے منگلوے حضور فرمایا ہر نبی ہر پیغمبر دعا کیتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی پاک جو بیٹھے ہوئے نے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میری سرکار نبی پاک علیہ السلام تلاوت کر دے پہنے سامنے دعا ابراہیم علیہ السلام دیا گئی ابراہیم علیہ السلام دعا کیتی سی یا اللہ جڑے میرے نے انہا نو میرے نال جنت دے دے یا اللہ جڑے میرے نہیں جنہا نو میں تبلیہ کیتی ہے جنہا نو میں تیرا پیغام سنایا ہے وہ نہ سونے آ میں نو نہیں منے آ تیری نہیں منی نہ جبالہ تیری نہیں منی نہ میری منی نہ میں نو نبی منے آ یا اللہ دعا پہ فیصلہ فرما پا میں معاف کر پا میں جہنم اندرکال نبی پاک پر دے جا رہنے فرمایا اب کو دعا گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام یہی دعا کی دی یا اللہ جنہا میرا کہنا منے آئے تیرے حکم نال تیری وحدہ نہیں یہ دا پیغام دیتا ہے جنہا منے آئے یا رب و لالا وینو نانو میرے نا جنت دے دے جنہا نہیں منے آؤ نانو جہنم جانے تو جانے تیری مرد یہ معاف کر یا نہ کر نبی پاک علیہ السلام نے انہا سنے آ حضور علیہ السلام نے پڑھے آ پار کے حضور علیہ السلام نے امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ اٹھا لے بازو اٹھا کے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم امتی اللہم امتی دو لفظ میرے نبی پڑھے نے پڑھ کے سرکار دیں آنکھا میں چھے آنسوں آگائے نے رون لگ بھئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیں آنکھا میں چھے آنسوں یہ آگائے رون دیں رون دیں میرے آنکھا دیں میرے سلام دیں آنسوں حضور دیں داری مبارک دیں آئے نے حضور دیں چہرہ یا نمر دیں آئے نے اللہ فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوئے فرمایا صدرہ چھڑ آج میرا یار رو پہ آئے ان اللہ نو دے پتہ یار کس وجہ تو رویا ہے یار کے حکمت کیے رون دیں وجہ کیے اللہ فرمایا جبریل صدرہ چھڑ یا میرے یار دی بارگاندر یار بلالبین کی کراں فرمایا جی یار نو سلام دے کے آن نہ لے سونے نو پچھ کے یار رویا کس گلتوں ہیں سونے آن رویا کس بات جاتوں ہیں وجہ کیوں ہی جبریل یار رسول اللہ سلام یار رسول اللہ روئے کیوں یار رسول اللہ روئے کیوں حضور فرمایا انہاں نے کیا ہے یا اللہ جڑ ساڑھے سن وہ جنتیں ٹور دیں ساڑھے نال وہ جنتیں ٹور دیں میری تو امت بڑی گناہ گار ہے آئے آئے میری تو امت بڑی گناہ گار ہے اور اتنے بڑے گناہ کرے گی تکی بڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرما جبریل کے رب دی باری اللہ تیرا محبوبے کا ارز کر رہے ہیں اللہ فرما محبوبن کا عدی امت لے کے جنت ٹور جائیں عدی امت لے کے محبوبن آکھا جنت ٹور جائیں حضور فرمایا نہیں اللہ کریم دی باری جبریل یا رسول یا اللہ تیرا محبوب ہے ارشاد فرما رہے ہیں ارز کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے رب دی باری جبرز کی تھی یا اللہ کرم فرما اللہ فرما محبوب دونے یا عدی امت بخشوا کے لے جا تیہا شفاہ دا حقتنو دے دینے نہیں بولے نہیں تو ساں آواز باپ آزبان آت اٹھا کے بولو دا یا عدی امت جنت جنہ تیج لے کے چلے جو سونا تیہا شفاہ دا حق حضور فرما دے نے محبوب باری جبرز کی تھی یا اللہ منو شفاہ دا حق دے محمود فرمایا مقام محمود فر اللہ نے محبوب انو عطا فرمایا سوڑیا تیری مردی ہے ایک ایک کر کے بم جنت اندر لہن دا جو سوڑیا ایک ایک کر کے لہن دا جاؤ ایک ایک کر کے لہن دا جو بلکہ سرکار فرمایا منو اس آخری فندہ داوی پتا ہے جنہیں جہنم وچو نکل کے جنت اندر جا رہا ہے منو اس آخری فندہ داوی پتا ہے جنہوں جہنم اندر آزاد کروانا ہے میں ربدی بار کا جلد کر نہیں ہے یا رب اللہ لمیر اج کرم نوازی فرما دے کوئی نہ روے گناہ گارے سیاہ کارے بدکارے بدہ مالے سھوڑیاں دنیا ہوتے رہے کے خطاکاریاں کردہ رہے آئے دنیا ہوتے رہے کے نعاو فرمانیاں کردہ رہے آئے پھر سھوڑیاں تیرے نال پیار کرنڈا دعویٰ دعویٰ کردہ رہے آئے محبوبنا محبت کرندہ دعویٰ کردارے آئے دنیا ہوتے رہے کے حضور نبی پاک علیہ السلام تو سلام نو آخری نبی مانکے حضور علیہ السلام اپنا سہارا بانکے نبی پاک علیہ السلام نو اپنی جان مانکے جان نہ لو ود کے مانکے سونے اے پیار کردارے آئے میرے نال نمازہ نہیں پڑیاں حج نہیں کیتا زکاةہ نہیں دیتیاں یا اللہ وہ تیرا معاملہ ہے پر تیرے یار نے ہر سجدے اندر رکھ دیتا ہے سونے آج والا صحفہ یوتی کا ربوں کا فتردار سونے آج تے وعدہ فرمایا ہے جو دو تک سونے آج توں بس نہیں کریں گا اسی بھی نہیں کرانگے جو دو تک آکھ ہی جائیں گا اسی جہنمی چوکار کے جنت بھاری جاوانگے اسی جنت اندر داخل کری جاوانگے میں کہا جید عقیدہ دنیا ہوتے ہونا ہے جن دا عقیدہ اور فکر دنیا ہوتے ہونا ہے اوہ دائی حشر والا جن سرکار نے شفاعت کرنی ہے اوہ دائی بیڑا پا روڑا ہے میں کہا جید عقیدہ دنیا ہوتے رہے اعلان کردہ رہے گج بج کے بولدہ رہے سوا تیرے نہیں کوئی شہارہ نائی 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 بھائی جن نے نبی پاگدہ کلمہ پڑھے جتی آواز زبان رب جتی ہے گنگے بندے نو مافیے نام بیمار بندے نو مافیے تاندرست بندے دی آواز ملند ہوئے پوری دنیا تک پیغام جانا ہے پتا چلے ستکیاں چوک والے کینے نبی پاگدہ نہ بکار کے یا رسول اللہ دی صدا دے کے کہنے سوا تیرے نہیں کوئی شہارہ میں کہا پائی مر بھی گئے جان ٹور بھی گئی ہاتھ بلند کریں آخری بندے تک اے جان چلی بھی گئی جسمدہ کیمہ کیمہ ہو جائے بوٹی بوٹی بن جائے میں کیا پر انشاءاللہ قبر دے بچوں بھی یہ آواز آئے گی حشر رچ بھی یہی آواز آئے گی حشر والے دن بھی یہ ہی صدا ویانگیاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ جن نے بازو چکنے اینج اٹھاؤ نبی پاگدہ نہ دے اوہ کراچیوں چلے نے لبے گالے اوہ کراچیوں چلے نے تے لاہور پہنچے نے داتا ساہب تے ساتھ بھائی نے نیاز پہ ایک پتہ کی کیا سی انہیں کیا یہ ہے درتی یہ ہے نگری تو یہ جمعہ سنے نہیں پھر یہ ہے نگری داتا کی نگری اور نا کراچیوں چلے ہیں ہر بجگہ استقبال ہویا ہر جگہ کام ہویا پر لاہور لاہوری ہے اے تُسی لاہور دے بیچ بھائی کے تُسی یہ حل کرو تے پھر ساڑے کول بابا جی سوتے ہو جنہ زندگی اندر زیارت کی تھی بابا جی دی دیکھو نا ہونہ ساری زندگی یا رسول اللہ دا نعرہ لائے اللہ نے کنی شان دے ہنہیں حزتہ ملیاں پھر بیمار بندے نمائفی ہیں جنہیں میں کے نبی پاک دے نہ دے بادوں ٹکنا ہے آواز ٹکنی اٹھے اللہ کا اچھی واضنہ بولے سیوار تیرے لا سوا تیرے نہیں کوئی شہارہ اب بندے نو ہلاو تھوڑاو کو وہ جا کے بولے سوا تیرے نہیں کوئی یا رسول اللہ دنیا ہوتے رہے کے بھی تکیاں چوک اندر تھی زہار کر رہیا ہشر والے جنبی سونے آسان ہو یاد رکھے آدھے میں تمہارا imagining میں تمہارا میں تمہارا 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 کسے روں کسے میں مانوئے گا فر میں تمہارا آخری بریتے لا کے بولو سیوا تیرے یا رسول اللہ اسی تو اڈنال پیار کرنے حضور فرمایا ہے حشر والے دن آدم علیہ السلام تو لے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو قومہ امتہ جانگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کردے نے آپ فرماؤنے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر والے دن پتہ کی حشر ہونا ہے سمندر دیاں لے رہا جی تو اینج جاندیاں تو آندیاں بیکھی ہیں کسے حضور فرمایا اینج لوگان دا حال ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور فرمایا اینج حال ہونا ہے سمندر دیاں لے رہا آندیاں جاندیاں حضور فرمایا ایس طرح حال ہوئے گا فرمایا جو سارے آنکھوں جا کے سارے کہن گے نا آج ساڑا دن نہیں سنو جملہ گل ختم ٹائم ہی اتے ہو گیا آج ساڑا دن نہیں آج سیدہ زہرہ دے بابا دا دن ہے جیڑا بندہ اس نا ترینہ بول سکیا اس پاک نا تے بی بی دے نا دا نا صدقہ اللہ سب دیئے تیانو اس نا دے اولاد دے برکت دے سہے دے جیڑا اس نا ترینہ بولیا او بدنصیب ہے بدبخت ہے دوبارہ جملہ دے رہے ہیں فرمایا آج میرا دن نہیں ہر نبی کہے گا ایک لاکھ چوبیہ دا آج ساڑا دن نہیں آج سیدہ زہرہ دے بابا دا دن ہے آج حسنین دے نانے دا دن ہے سرکار فرماؤن دے ہیں پھر میں سارے سجدے اندر رکھاں گا رب دی بارگاہ چھے فرمایا رابنو انہا جلال ہوئے گا کہ سیدی جررت نہیں ہوئے گی کہ آکھ بھی چکے فرمایا ممی آکھ نہیں چکاں گا میں ممی سارے سجدے رکھاں گا حضور فرمایا میں ممی سارے سجدے رکھاں گا اس بناگار امت واسطہ جیڑی آج نماز پھولی بیٹھی جیڑی آج درود و سلام پھولی بیٹھی دنیا دے مالوں مطاہ چسی دوب گیاں کھپ گیاں میں گیوی ارز کردہ ہونا کہ ساڑی کامیابی دین اچھے ساڑی کامیابی اسلام اچھے اندھے ویچیے آؤ اپنے آپ نے دین دی طرف لے کے آؤ اپنی نسلام لے کے آؤ اللہ نبی پاک در صدقہ حضور فرمایا حضور فرما اندھے نے پھر رابطہ انہا جلال ہوگا کسے دی جورت نہیں ہوگی فرمایا پھر رابطہ آپ ہی میں انہوں فرمایا گا عرفہ را ساکیام محمد آواز آئے گا اللہ فرمایا گا سونے آن سیر چوکتے سئی تاڑی آواز نہیں آئی اللہ فرمایا گا عرفہ را ساکیام محمد سونے آن سیر سجدیاں اٹھا تھے سئی سرکار فرما اندھے نے میں سر نہیں چکاں گا میں کہاں گا یا اللہ امت بڑی گناہ گاہ رہے امت بڑی گناہ گاہ رہے دور فرما اندھے نے میرا آنسوں نکل دیا ہوں گے اللہ فرمایا گا چلے سونے آن چہرہ مک بہات امت بکشوار گالے تھے مکنے نہ علمہ بھی چپسا سن کوئی یار دے گا اللہ سونا سا اللہ نبی پاک دشت کا حاضر قبول فرمائے مما لینا اللہ البلاغو